آگر دیان صفیقہ سین بی سی آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹوک ٹوینٹی ٹوینٹی کا مقابلہ اور مقابلہ ہو رہا ہے دیکھئے نیرے جور میرے بیچ میں اور پچھ ریپورٹ کس طرح کی ہے کل جب ہاتھی بازار بندورت ہے تو ڈاؤ فیچر سنکیت دے رہا تھا کہ 27 پوائنٹ اوپر جا کر کھل سکتے ہیں امریکہ کے بازار لیکن دیکھئے کھلے بھی مجبوط اور شاندار سماپتی ہوئی 200 پوائنٹ سے زیادہ کی مجبوطی ڈاؤ نے دکھائی نئے ریکارڈز تر امریکہ کے مارکٹ نے چوئے ایس ان پی 500 اور نازڈیک نے بھی اچھی خاصی تیجی دکھائی اور اسی کا فائدہ اس سمیں ایشیای بازاروں کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے شانگائی مجبوط ہے ہانگ کانگ تھوڑا نروس ہے کیونکہ نورت کوریا نے ایک اور بالسٹک مسائل ٹیسٹ کیا ہے جو کی جاپان کے سمندر میں جا کر گرا ہے اور سب سے لمبا اب تک کا مسائل ٹیسٹ مانا جا رہا ہے اور اسی لئے یہاں پر تھوڑی سی نروسنس دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن باقی کے ایشیای بازار بھی لاتے ہیں آپ کے سامنے اور دکھاتے ہیں وہاں پر کس طرح کا کاروبار ہے دیکھئے آپ کو سمجھنا چاہیے جاپان کا بازار دیکھ کر دیکھیں جب ان کو ہی گھبرہات نہیں ہے یہ قریب قریب 100 پوائنٹ اوپر ہے تو چندہ کی بات نہیں ہے کیونکہ انہی کے بلکل قریب میں جا کر تو وہ مسائل گرا ہے تائیوان دیکھئے یہ مجبوطی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا اور ایشیا سنکیت دیرہا ہے کہ یہ ایک فینٹاسٹک شروعات بھارتی بازاروں کی ہو سکتی ہے شاید یہ نورت کوریا والا معاملہ نہیں ہوتا نیرج جو اور زیادہ مجبوطی کے ساتھ کھل سکتے تھے ابھی بھی ہوگا مجھے لگتا کہ نورت کوریا والا معاملہ اس کو بہت فرق نہیں پڑے گا وہ اس لئے نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے اگیس پہ جو اچھی علی خبر ہے وہ بہت بڑی ہے ٹیکس ریفارم پہ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی بجٹ کمیٹی نے اس کو اپروف بھی کر دیا ہے تو اس کو زیادہ بازار توجہ دے گا کیونکہ یہ بہرسٹی مسائل والے میں تھوڑے کڑے سٹیٹمنٹ جاری کیے جائیں گے ایک دوسرے توجہ نہیں کلیوت ہو جائے گا بڑی اور چھوٹی خبر میں آپ کمپیر کریں گے تو بڑی جیادہ پوزیسٹی والی خبر بہت بڑی اس لئے بہت سیریسلی سکونی لے گیا میں اکتہ باجار اس پہ تیزی ہی جیادہ دیکھے گا تو خریداری پہ اس لئے ہم نے زیادہ فکس کیا بلکل بلے با جی پورا فوکس ہے سوراج انجن سامنے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ان کی بوڑ بیٹک ہونے والی جس میں بائی بیک پہ وچار ہوگا اور کل بیٹھا کوئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ چوبیس سو روپے کے بھاو پر دو لاکھ چورانموے ازار سات سو چیالی شیئر بائی بیک کرے گی کمپنی موجودہ بھاو سے آپ دیکھیں تو کافی اوپر ہے بیس پرسنٹ کا اپ سائیڈ یہاں سے دکھ رہا اور جب یہ خبر آئی پہلے بار آئی تھی تو وہاں سے بھی سوڈی اور سوڈی اور سوڈی سٹاک چل چکا ہے تو اس سٹاک میں ابھی اور تیزی بنے گی جو کیپ سیلیکٹرز کو ایسا لگتا ہے جو آپ نے بتایا اس کے چلتے ہم دھونتے ہیں کون سے پیرز ہیں جو چلیں گے سوڈی انجین تو چلے گا لیکن نظر اکنی چاہیے رانے مدراس پر رانے انجین وال پر اور رانے گروپ دیکھیں یہ فوکس میں رہ سکتا ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جنرلی جب ایک شیئر میں تیزی بنتی ہے تو واقعی کے سارے کے سارے گروپ کے سٹاک میں اچھی رالی دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے دیکھا یہ جب جب رانے بریکس کے نمبرز آئے تب پورا پورا جو کمپنیاں ہیں گروپ کمپنیاں ہیں ان میں ایک اچھی رالی دیکھنے کو ملی اور آج جیسا کہ نیرلز نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ سوراج انجین نے اتنا بڑا بائی بیک کا اعلان کیا ہے اور آپ دیکھیں بائی بیک دکھاتا ہے پروموٹرز کا کونفیڈنس اور یہ جس طرح سے اوپر شیئر جا رہا تھا مجبوطی ہو رہی تھی اور اس کے بعد یہ بائی بیک آیا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آٹو انسلری کمپنیاں میں کافی دم ہے کل بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ آٹو انسلری سٹاکس آپ کو سجائے تھے اور آج بھی آٹو انسلری سٹاکس میں اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تیل بروس جیسے سٹاکس جو سین بی سی آواز کے جاک پوٹ سٹاک رہے تھے ان میں بھی دیکھئے کل بیس پرسنٹ کے اپر سرکیٹ نہیں لگتے ہوئے نظر آئے سوبروس میں اچھی رالی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب وہ جو تیجی تھی وہ دوسرے گروپ کمپنیوں میں اور دوسرے سٹاکس میں دیکھنے کو ملے گی تو رانے مڈراز کو اپنے ریڈار پر رکھئے گا ڈائی کاسٹنگ الومینیوم مینوفیکچرر ہے یہ کمپنی اور کافی ساری جو آٹو انسلری آٹو کمپنیاں ہیں ان کو یہ کمپننٹس پروائیڈ کرتی ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ پرموٹرز نے یہاں پر لگاتار ہستیداری بڑھائی ہے 57.8% ہستیداری تھی مارچ 2017 میں اور وہ بڑھا کر 61.79% ہو گئی یعنی موٹا موٹی آپ دیکھیں اس فینینچلیر میں 4% ہستیداری پرموٹرز نے بڑھائی ہے تو یہاں پر نظر رکھیں رانے انجنز میں بھی اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ وہ تمام فاکٹ ہیں جو آج لائم لائٹ میں رہ سکتے ہیں آپ کا گلیشئر بتائی ہے اگلیشئر ہوگا آئیل ایف ایس انجینرنگ اور اس سٹاک میں بھی آپ دیکھیں بہت بڑی نتیجے کمپنی نے پیش کے ہیں یہ پچھلے سال اسی تیماعی دوسری تیماعی میں یہاں ایک 80 کرون کا نقصان تو وہاں اس پر اس نے 40 کرون کا پروفٹ رکھا تو بہت زبردست ریوائیول اس میں دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ ریوینیوز میں تھوڑا سا 3-4 پرسنٹ کی گرابت دیکھیں گے لیکن پورے ٹرنر اون کر دیا کمپنی نے اور سیکٹرز کو لگتا ہے کہ بازار پر ہی ریزرٹس کافی پسند ہیں آپریٹنگ لیبل پر بھی کافی بہتر صدار ہوا ہے تو آئیل ایف ایس انجینرنگ خریدداری گرائے ہوگی اور تالیس کا لقش ہوگا چوالیس پر سٹاپ لاؤس لاؤس میکنگ کمپنیاں اور خاص طور پر میٹل سیکٹرز کی کمپنیاں ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے مونٹ اس پات کو آج ٹیم میں شامل کیا ہے جس طرح سے ریپورٹس آئی ہیں میڈیا میں کہ انٹی پی سی جیسی کمپنیاں ہو سکتا ہے اس طرح کی کمپنیوں کے ایسیٹس کو خریدنے کے لیے آگے آئیں تو آپ دیکھیں ایک بات تو تہ سرکار نے مند بنا لیا ہے کہ یہ جو پروموٹرز ہیں جو ان کمپنیوں میں کو اب تک چلا رہے تھے بینکوں سے بڑا کرز لے کر واپس نہیں کر رہے تھے ان کو تو یہ کمپنیاں واپس سوپی نہیں جائیں گی کسی بھی قیمت پر جس طرح سے سرکار نے حالی میں کیبنٹ میں ایک بیٹھک کر کے نیا آرڈیننس لائے اور آپ یہ کمپنیاں چاہتی تھی کہ بیکڈور انٹری کر لیں واپس کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کمپنیوں میں ایسیٹس تو بہت ہیں اور بہاو شیئروں کے کافی نیچے ہیں تو آپ کی نظر ہونی چاہیے اس طرح کی کمپنیوں پر یہاں پر ایک اچھی رالی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جو نیا مینجمنٹ آئے گا جو نیا کمپنی آئے گی جو ان کو ایکوائر کرے گی وہ ان کو اچھے خاصے ایسیٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی جو دکت ہے وہ سولو ہو سکتی ہے تو پھر نظر ہونی چاہیے مانٹ اس پات پر 37 تک کے ٹارگٹس کے ساتھ اپروچ کرنے ویزا سٹیل جیسے سٹاکس بھی اچھا پردارشن دکھا سکتے ہیں یہاں پر بھی تیجی کی پوزیشن سی آپ کو بنانی چاہیے بیس تک کے ٹارگٹس کے ساتھ ویزا سٹیل کے لیے آج دیے رہے ہیں آپ کا اگلا شیئر بتائیے اگلا شیئر میرا ہوگا پین بی ہاؤزنگ اور ان کا جو ایفیس چل رہا ہے اس میں بڑے نویشکوں کی طرف سے بہت بڑھا رسپانس ملا کل کا دن ان کے لیے تھا 1.42 ٹائمز یعنی قریب قریب ڈیڑ گنا رسپانس آیا ہے جو ایچنیز یا بڑے انسٹویشن کے لیے تھا کیو ایبیس کے لیے تھا اس سیگمنٹ سے اور ریٹیل کے لیے آج ہوگا تو رسپانس کو دیکھتے ہوئے سے ایکٹر سو لگتا ہے اس میں اچھی تیزی اب بننی چاہیے اور جن کو چونکہ کریکشن ہوا تھا کیونکہ فلور پیس دیچے رکھا گیا تھا تو اس کے مدین نظر جن کو لینا ہے وہ لے سکتے ہیں سٹاک کو یہاں پہ اچھی تیزی آگے جاتے وہ بنے گی تو پین بی ہاؤزنگ فیننس اس پہ فوکس بنے گا تیرہ سو پچپن کا لکش رکھنا ہے چاہیے ٹریڈنگ کے لحاظ سے تیرہ سوالیس سٹاک اور آپ کو بتا دو یہاں پہ ویسٹا فارما ایک چھوٹیسی فارما کمپنی ہے اس میں ایک کمپنی نے قریب تیس لاکھ وارنٹ جو کنورٹیبل ہیں وہ پرموٹر کو جاری کیے پچاس روپے پر بھار اس میں چیالیس روپے گیا اس پاس ہے تو ابھی سے آپ دیکھیں تھوڑا سا اس میں اپ سائٹ بنتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے فیفٹی روپیز کا ٹارگٹ کے ساتھ کھجاری کریں پتالیس پر سٹاپ لاؤز رکھیں ختم گیلوہ ایک اور میٹل کمپنی دکتوں میں تھی مشکلوں میں تھی آج یہاں پر بھی نظر ہے اور ان کے اوپر بھی بڑا ڈیٹ ہے تو اس طرح کی کمپنیاں آج چل سکتی ہیں کیونکہ مونٹ اسپات کے لئے خبر آئی ہے کہ انٹی پی سین کے کچھ پاور ایسٹس کو خرید سکتا ہے پہلے دوسری سرکاری کمپنیوں کی طرف سے بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور فیلرز آ رہے تھے کہ وہ چھک ہیں اس طرح کی کمپنیوں کو خریدنے کے لئے تو پھر مونٹ اسپات اتم گیلوہ ویزا سٹیل ان طرح کی کمپنیوں پر نظر ہونی چیئے 26 تک کے ٹارگٹس اتم گیلوہ کے لئے سلیکٹرز نے دی ہیں 23 پتاس کے آس پاس ایک سٹوک روز پہ آپ کو رکھ لینا چاہیے پتائیے نہیں اگلا شیئر کیا آپ کا اگلا سٹوک میں رہا ہوگا یونائٹیڈ بریوریز بیئر بنانے والی کمپنی ہے کنگ فیشر کے نام سے بیئر بناتی ہے اس پہ ایک اچھا مونٹم دیکھنے کو بلنا کل بھی دن کے دوران یہ اس چالیس روپے اوپر جا کے بند ہوا سلیکٹرز کو دکتا ہے اس میں شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہو اس وجہ اس میں ایک اچھی تیزی بنتی ہوئی دکھ رہی ہائی ٹکٹ سائز اس کے بہوجود اس میں بڑے مووز دیکھنے کو ملنا ہے تو ٹیکنکلی اس سٹوک کافی سپرانگ دکھ رہا ہے گیارہ سو بیالیس گیارہ سو پچاس کیا سپاس کا ٹارگٹ لیتے ہوئے خیداری کر سکتے ہیں گیارہ سو بارہ پر سٹوپ لاؤ دھیان لکھیں کہ اور اب وقت ہے دیپنڈیبل شئر کا وقت ہوگا اور دیکھیں رانے بریکس بھی جو ہے بریک کے سسٹمز بنانے کا کامقاج کرتی ہے جاپان کی کمپنی کے ساتھ اس کا کلایپریشن ہے اور یہ بھی وہ ہائی ٹکٹ کا شیئر ضرور ہے لیکن یہاں سے بھی اور اچھا پردرشن دکھانے کا دم خب رکھتا ہے تو بارہ سو اسی یا اس کے اوپر کے لیلز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں بارہ سو کے سٹاپ رس کے ساتھ یہاں پر آپ کو پوزیشنز برانی چاہئے ہیں ڈپینڈبل اس لیے کیونکہ یہ فہلے بھی کئی بار ہماری ٹیم میں رہ چکا ہے اور دمدار پردرشن دکھانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ پورا کا پورا گروپ آپ کا انڈیپینڈبل شیئر نیرج بتائیے کیا ہے شنگرہ بلٹکون اور کل بھی اس میں دیکھیں سمہ سو روپے کی تیزی بنی ہے اور یہ سٹاک اب اٹھارہ سو روپے قریب ٹیٹ کر رہا ہے مجھے دھیانے کہ ہم نے جب اس کو ریکمنٹ کیا تو پہلی بار میرے سیلیکٹر سے تو آٹھ سو روپے کی آسپازی ٹیٹ کر رہا ہے تو وہاں سے کیا جبردست ریلی اس نے دکھائی ہے پندرہ سو کے آسپاز یہ سٹاک رکا ہے اور یہ قریب مہینے ڈیورمینے اس نے وہاں پہ بجارے ایک ٹائم کریکشن لیا اور اس کے بعد پھر سے اس میں بڑے مو بنتے ہیں کل بھی دیکھئے بہت تیز جس میں ریلی بنی ہے بڑے چنائز کا ہاتھ ہے اس میں بڑے لوگ اس میں انویسٹڈ ہیں اور ایف آئی آئی اس کی طرف سے ہیچ فنڈ کی طرف سے کافی ایزا انٹریس دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے لوگ اس کی کمپریزن جنرل جو گروسری ریٹیل اس کے ویلویشن سے بھی کرتے ہیں کی سیم بزنس موڈل ہے تو شاید بھر سے ہی ملے اس لیے اس میں اچھی تیزی بن رہی ہے انیس او روپے کلکشن لیتے ہو کھائیڈاری کر سکتے ہیں ساترہ پچاس پر سٹاک لاز آل رائیٹ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے میڈل آرڈر کے باقی کے شیئر آج کا فرید شیئر بھی بتائیں گے آج کا پینچٹر سٹاک جلدی سے ریکیپ کر دیں آپ کے سامنے دونی ٹیموں جب تک ہم نے چھے شیئرز پتائیں تو اس پر کھائیڈاری پہ ہی فوکس ہے ہماری ٹیم پہ دیکھیں سوراج انجین وائی بیک چوبیس سو کے آئیل فس انجینرنگ کے نتیجے بہت بہتر ہے پین بی آزنگ کے آئیل فس پر بہت اچھا ریسپانس بل رہا ہے وینسٹر فارمہ نے پچاس اکر پر موٹر کو وارانٹ جاری کر رہا ہوں ویسٹر ریز میں خرداری کر کے چلے اچھا مونٹم بننا اور شنکرہ بلک آن ڈیپنڈویل طور پر رکھا ہوگیا ہے ہیمن کی ٹیم میں نے دھائی ہے یہاں پہ بھی خرداری پہ فوکس ہے اور میری ٹیم کو مرر کیا ہے انہوں نے رانے مدراز رانے انجین وال یہ سب اور رانے بریک لائنی یہ سب بہت شہر ہیں جنہوں نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے اور چونکہ اس سیگمنٹ میں آرٹو آرٹو انسلیم بہت چھے تیزی بن رہی ہے تو اس وجہ سے ان شہروں بنے در رکھنی چاہیے مانیڈس فات اور ویزا اسٹیل پر نظر رکھنی چاہیے اتم گالوہ پر بھی کیونکہ دو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایک تو یہ پروموٹرز کو روک دیا گیا ہے ان میں خریداری کرنے سے اور دوسرا کل انٹی پی سی طرف سے ایک بڑا بیان آیا ہے کہ وہ ایسی پاوری سیٹس کو خریدنا چاہتے ہیں جو مشکل میں اور رادر انٹی پی سی نے اپنی طرف سے یہ انوائٹ سب کو بھیجائے کہ جو بیشنا چاہتا ہوں اس سے ملے یہ بہت پوسٹیف ڈیولپمنٹ ہے پاور جنریٹنگ کمپنیز کے لیے اس وجہ سے یہ تمام جو کمپنیز ان میں پاور یونٹس بھی ہے فوکس مرہیں گی ٹیم کو آگے بلاتے ہیں اگلا شہر بلی ٹیم کو ہوگا جیٹ ایر ویز اور یہاں پہ میں نے بیکوالی کال دیئے میں سیکٹرز کو ایسا لگتا ہے کہ جو آج اناؤنسمنٹ ہونے والا اس لئے سیل اور نیوز ہو سکتا ہے اس لئے آپ پوچھ دھانت رہیجے سلاحس میں یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے آس پاس اس میں ٹریڈ بنائے اگر ہو سکتا بہت بڑے اعلان ہوں تو آپ کو لاؤگ سائیڈ میں جانا چاہیے اگر بڑے رن نہیں ہوتے تو شارٹ سائیڈ میں جانا چاہیے بھی یہ کال تھوڑا سا دیکھ کے لیے بیکوالی کے لیے 640 کے آس پاس کا ٹارگٹ ہوگا 640 کے سٹاپ لانس آل رائٹ اور دیکھیں میں کل دیکھ رہا تھا کہ بجٹ سے جڑی ہوئی ٹیمز میں ایک اچھی ریالی دیکھنے کو مل رہی تھی دو دن سے دیکھیں کس طرح سے سٹاکس نے اچھا پرداشن دکھایا اور خاص طور پر ریلوے سے جڑی ہوئی کمپیوں نے تو کچھ کمپیوں میں تو تیجی بن گئی اور کچھ کمپیوں میں بھی بننی باقی ہے انہی کمپیوں کو اپنے ڈونڈنے کی کوشش کریے میڈل آرڈر میں جو دو کھلاڑی ہیں وہ ہیں ہرکیولیس خویسٹ اور سم کو اور آپ دیکھیں پچھلے دو ٹریڈنگ سیشنز میں ٹیٹا گڑ نے کس طرح کا پرداشن دکھا اس ہفتے میں دیکھ رہا تھا ٹیٹا گڑ گیارہ پرسنٹ بڑھ چکا ہے ٹیکس ریل دیکھ رہا تھا چودہ پرسنٹ کی ریلی دیکھنے کو ملی اچھا سال بر اٹھا کر دیکھا نیراج تو ٹیکس ریل سترہ پرسنٹ بڑھا ہے جس میں تو چودہ پرسنٹ تو اس ہفتے ہی بڑھا ہے تو پورے سال یہ شیئر ٹھنڈا پرداشن دکھاتے ہیں ان چھوٹ اور بجٹ سے پہلے یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملتی ہے یہ آپ مان کر چلیے اور اب آپ دیکھیں دو مہینے کے آس پاس بچے ہیں بجٹ کے لیے فروری کو ہے وہ اور اس سے پہلے یہاں پر ایک اچھی خاصی ریالی بن رہی ہے تو کچھ سٹاکس جو اچھا پرداشن آج پھر سے دکھا سکتے ہیں وہ ہرکیولیس ہوئیسٹ ہے بجاج گروپ کی کمپنی ہے اور ہوئیسٹ بنانے کا کام کاج کرتی ہے کرینز پولیز یہ سب بنانے کا کام کاج کرتی ہے اس پر نظر رکھئے گا سمکو میں بھی اچھی ریالی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگلے جو دو کھلاڑی ہیں وہ بھی ریلوے بجٹ سے ریلوے سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنیاں ہیں جہاں پر نظر ہونی چاہیے آپ کی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن فہلے جانتے ہیں اگلا شیر اپنی اچھا کونس ہے بتائیے دیکھیں میرا اگلا شیر ہوگا گتی اور اس میں بھی ایک مومنٹم بنائے کل کچھ لوگوں کی بیکوالی تھی جو کمپلیٹ ہوتی دیکھیں لگ رہا ہے کہ اس میں تیزی بن سکتی ہے تو ٹریڈن ہے صرف ٹریڈن ہے ون فورٹی فائی پہ ٹارگٹ ہونا چاہے ون سٹاپ نوس اور اب وقت ہے فری ہیچ ہے سٹون انڈیا اور یہ بھی دیکھیں ریلوے سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنی ہے اور اس میں بھی اچھی ریالی دیکھنے کو مل سکتے اس پورے ہفتے کل چار پرسنٹ ہی چلا آئی ہے تو کچھ بڑی ریالی یہاں پر ہوئی نہیں ہے اور پورے اگر آپ سال دیکھیں تو تیز پرسنٹ ہی چاہی ہے یہ سٹاک اور اس میں پھر جگہ ہے اوپر جانے کی تو اس لیے آج اس کو ٹیم میں شامل کیا ہے ریلوے سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنی اچھا پردرشن دکھائی رہی ہے ٹیکس ریل، ٹیٹا گڑھ ویگن جیسے سٹاک میں اچھی ریالی دیکھنے کو ملی ہے تو اس لیے آپ کو اس پر نظر ہونی چاہیے کل آپ کو یاد ہوگا مالو پیپر ہم نے بتایا تھا آؤٹ آف دو بلو 20% کا آپر سرکیٹ وہاں پر لگا تھا اور اس طرح کے آپر سرکیٹ لگانے کا دمخم یہ سٹاک رکھتا ہے نظر رکھے گا اچھ بیل نائف پاور پر بھی یہاں پر بھی ریل سے جڑی ہوئی کمپنیوں میں جس طرح سے تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ٹیز بنانے کا کام کاج کرتی ہے یہ الیکٹریکل ایکٹوپمنٹس بنانے کا کام کاج کرتی ہے اور کل دیکھیں الیکٹریک سیکٹر جو اچھا پردرشن دکھا رہا تھا مک الیکٹرونکس میں میں دیکھ رہا تھا مرک الیکٹرونکس میں دیکھ رہا تھا 20% کی تیجی بن رہی سی تو آج اچھ بیل نائف پاور کے لیے بھی اچھا دن ہو سکتا ہے ستر کے تاگٹ سے ساتھ آپ کو اس کو اپروچ کرنا چاہیے آپ کا فریٹ کیا ہے میرا فریٹ ہے ایسٹر مائکرو ڈیفرنس الیٹڈ کمپنی اس پر ایک ڈیولپنٹ ہونے والا وہ یہ ہے کہ ایک رافیل ایڈوانس ڈیفرنس سسٹم کے ساتھ یہ ایک جیوی کرنے والے ہیں جس پہ یہ ریڈیو کمیلکیشن کے لیے سگنل سسٹم کو بنائیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو پروڈکشن ہے وہ اسی کیلنڈر ہی ایرم شروع ہو جائے بات کافی ایڈوانس سسٹیج میں اور ان کی جو پروڈکشن ہے یہ فائنل اپرویل کے رکی ہوئی ہے امید کی جا رہے گی شاید اگلے ہفتے تک یہ ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی ڈیل ان کے لیے پوسٹیب ہوگی جس پہ یہ کام کریں گے دوسرا ان کا ایک ماملہ پسا ہوا ہے ڈی آر ڈیو کے ساتھ جس کے ساتھ یہ کومبیٹ ائرکافٹ پروجیکٹر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ایک کیوپنٹ بنائیں گے وہ بھی فائنل اپرویل کے لیے رکھا ہوا امید کی جاتی کہ وہ بھی شاید جلدی آجے یہ دونوں بہت بڑے ڈیولپمنٹ ہیں جس سے کمپنی کی امید ہے کہ وہ ریوینیو جنریشن میں بہت بددگار ہوگا اس لئے ایسا مائکرو رکھ ہیداری آپ کر سکتے ہیں ایک سو آرکتیس کا لکھ چھونا چاہیے ایک سو تیس پہ سٹاپ لاؤس اور پینچھ اٹھاری باتا دوشی سے میں آپ کو ایسا مائل ایسوزو اس کمپنی میں نظر رکھی یہ کمرشل ویکل اور ایسیو ویز میں ہیں بہت بڑی ہے اس نے پرفارمنس دکھایا دو دن بعدیں نہیں دو دن نہیں کل ہی تیس تاریخ کو ان کی ایک انویسٹر کانفرنس ہے جس میں امید کی تاریخ کئی سارے بڑے انویسٹرز انٹریسٹر دکھائی دے رہے جس میں اس یہ کانفرنس رکھی گئی ہے تو وہاں پہ ایک فوکس رکھئے گا اس امیل اس وزو میں کمپنی بہت مجبوط ہے فنڈامنٹلی تو نو سو پیٹسس نو سو چالیس کے ٹارگٹ کے لیے اس کو خداری کر سکتے ہیں نو سو کس پر سٹاپ رہ سکتے ہیں تو یہ ہیں وہ سٹاکس جو ہاتھ کے سطر میں دمدار پردشن دکھا سکتے ہیں ان کے اوپر رکھئے گا نظر اس نوٹ پر لیں گے ایک چھوڑا سپڑیک اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتانے والے ہیں میرے ٹیم میں نیرج کو ایک شیئر سب سے اچھا کون سا لگتا ہے اور نیرج کی ٹیم میں مجھے کیا پسند ہے اور ایک کیوکری کیا بھی دیں گے دون ہوئی ٹیمز کا سبی کاسی نبی سی آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹاکس ٹوینٹی ٹوینٹی کا مقابلہ اور بریک سے پہلے نیرج اور میں نے آپ کو بتایا وہ دس دس ٹاکس جو آج انٹرادی میں اچھا پردشن دکھا سکتے ہیں یہ رہی ٹیم آپ کے سامنے بتائیے کیپٹنز چوائس کا درجہ کسے دیں گے نیرج آپ رانے مدراس یہ گروپ کا پرفارنس تو بہت جبردست رائے اور ایسے جب بھی خبریں آتی اس طریقے تو اس میں بہت چی تیزی بنتی ہے میں لگتا جو آپ کے ساتھ چو گلچ دیا وہ آسانی سے چیف ہوگا اس پر خیداری کیا سکتے ہیں میری ٹیم میں نے ڈالی ہو بتائیے اس میں کون سا پسند ہے بہت سارے شیئر اچھے لگتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ دیکھئے ہم نے اپنی جو سیکنڈ ہاف میں ٹیم کا پورا فوکس اب بجٹ کے اوپر کیا ریلوے شیئروں کو ٹیم میں شامل کیا آپ کی ایک ڈیفنس کا سٹاک ایپ ایسٹا اور کل ہم اس کی چرچہ بھی کر رہے تھے جب آخری سودا چل رہا تھا تو یہ سٹاک میں مومنٹم تھا کل بھی اور آج بھی جاری رہ سکتا ہے اس پر میری بھی نظر کر پڑی تھی تو پھر یہ ہوگا میری پوری ٹیم پر نظر ڈالیے اور بلے بازوں کو ہی بھروسہ کیا ہے رانے مدراز رانے انجن اور ڈیپینڈیبل کا درجہ دیا ہے رانے بریکس کو آٹو انسلی سٹاکس دندار پردشن دکھا رہے ہیں کئی کمپنیاں بائی بیکس کر رہی ہیں اور یہاں پر اچھی خاصی ریالی ابھی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے نظر رکھئے گا لاؤس میکنگ سٹیل اور پاور کمپنیوں کو کیونکہ ان کے ایسیٹ سب بکھنے کے لئے تیار ہیں بلکل مونٹ اسپات اتم گیلوا ویزا سٹیل جیسی کمپنیوں کے اوپر نظر ہے یہاں پر ایک اچھی ریالی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور خبر یہ کہ انٹی پی سی مونٹ اسپات کے پاور پلانٹ کے اوپر نظر بنائے ہوئے ہیں تو پھر ان میں آپ کی نظر ہونی چاہیے اور نظر ہونی چاہیے ریلوے سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنیوں پر جس طرح سے ٹیکس ریل ٹیٹا گڑھ میں پچھلے دو تین دن میں ایک اچھی ریالی دیکھنے کو ملی ہے اب ہرکیولوس آئسٹ سیم کو جیسے سٹاکس پر نظر رکھی سٹون انڈیا یہ بھی اچھا پردشن دکھا سکتا اور ایچ بیل نائف یہاں پر بھی اچھی ریالی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو ایک سل کا شہر ہے وہ ہے جیٹ ایر ویز میں لگتا ہے یہاں پہ آج شارٹ کر کے چلنا چاہیے لیکن خریداری کی صلاح ہوگی سوراج انجنز میں بائی بیک ہے آئیل ایفیس انجنرینگ کی نتیجہ بہت بڑی ہے پین بی ہاؤزنگ کے اوفیس کو ریسپانس بہت اچھا مل رہا ویسٹا فارما ایم پر موٹر کو پچاس پر کنیمٹیبل وارنٹ جاری کی جارہا ہے انوائیٹڈ بریوریز پر نظر رکھیے یہاں پہ کافی کچھ ڈیولیپنٹ ہو رہے ہیں تیزی بن سکتی ہے شنکرہ بیلڈ کون ایک اور بڑی ہا سٹاک جہاں پہ اچھی تیزی دیکھنے کی مل رہی ہے گتی میں نظر رکھے یہاں پہ بھی ایک ٹریڈنگ باؤنس آ سکتا ہے اس ایمیل اسوزو اس پہ نظر رکھے گا یہ سٹاک رڈار پہ ہے اور ان کے ایک انویسٹر میٹ بھی ہونے والی ہے کل اس پہ فوکس رکھے گا اور اسٹرہ مائکرو جہاں پہ ان کے دو پروپوزل ڈیفیس منسٹری میں اپرویل ہو سکتا ہے اس لیے ہفتے تو کھڑی داری بھی صدا ہوگی جہاں پہ آج دمدار پردیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ان پر رکھیے گا نظر اور لیں گے ایک چھوڑا سا بریکز ایک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جو یو ایس مارکٹس نے دمدار تیجی دکھائی ہے نیا ریکارڈز ترچ ہوا ہے اس کے بعد آج آپ کو بھارتی بردار کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے نورٹ کوریا کی قبروں سے ڈرنا چاہیے یا نہیں اس سب پر بات ہوگی